ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ گلاومیرولر فیلٹریشن ریٹ ہے اس سے پہلے جو ہمارا پریویس ٹاپک تھا اس کی کچھ باتیں جو تھی وہ مجھے بتانا رہے گئے وہ مجھے بتانی ہے لائک کے ہمارے پاس اقارڈنگ ٹو ارنجمنٹ آف نیفرون اور اقارڈنگ ٹو لکیشن آف نیفرون دیر آر ٹو ٹاپس آف نیفرون اقارڈنگ ٹو لکیشن آف نیفرون دیر آر ٹو ٹاپس آف نیفرون یا اقارڈنگ ٹو لڑ کیپلریس سراؤنگ ٹاپس آف نیفرون نیفرون جو ہیں وہ دو ٹاپس کے ہیں یا تو ان کی لوکیشن کی بیس پہ یا تو جو بلڑ کیپلریس ان کو سپلائے کر رہی ہیں اس کی بیس پہ اب وہ دو ٹاپس کے کون کون سے ہیں اب وہ ہیں ہمارے پاس کورٹیکل نیفرون کورٹیکل نیفرون نمبر ٹاپ نمبر ون اور دوسری جو ہے وہ ہے ہمارے پاس جکسٹا میٹیولیری نیفرون ایک ہے کارٹیکل نیفرون اور دوسری ہے جکسٹا میٹیولیری نیفرون ایک ہے کارٹیکل نیفرون اور دوسری کیا ہے جکسٹا میٹیولیری نیفرون کارٹیکل نیفرون کیا ہے کارٹیکل نیفرون وہ نیفرون ہوتا ہے کہ جس میں یہ جو لپ آف ہینل جو ہے جس میں یہ لپ آف ہینل جو ہے it does not extend into the medulla یہ جو loop of annal it does not extend into the medulla or only extend to some extent ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو medulla جو ہے یہ جو loop of annal وہ medulla کے اندر یا تو extend کرتا ہی نہیں ہے یا اگر کرتا بھی ہے تو بلکل چھوٹا یا تھوڑے سے extend تک کے لیے کرتا ہے ورنہ یہ ہمارے پاس medulla کے اندر نہیں آتا تو ایسا نیفرون جس کے اندر ہمارے پاس loop of annal جو ہے وہ medulla کے اندر نہیں آتا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے cortical nephron اور وہ نیفرون جس میں loop of annal پورا medulla کی tip تک آتا ہو اور پھر دوبارہ اوپر تک جاتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں juxta medullary nephron اب according to blood capillary اس کو ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں گے کہ بھائی the nephron which is surrounded by vizaretta is known as juxta medullary nephron and the nephron which is not surrounded by vizaretta is known as cortical nephron ایسا نیفرون جس میں ہمارے پاس loop of annal vizaretta سے surround نہیں ہوا ہوا ایسا نیفرون جس میں ہمارے پاس loop of annal vizaretta سے surround نہیں ہوا ہوا اس کو ہم کیا کہتے ہیں cortical nephron اور وہ nephron جس میں ہمارے پاس loop of annal vizaretta سے surround ہوا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں juxta medullary nephron اس بات کو دوبارہ سمجھو ایسا نیفرون جس میں ہمارے پاس لپ آف ہینل لپ آف ہینل اس سے ویزا ریکٹا سے سراؤنڈ ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جکسٹا میڈولی اور ایسا نیفرون جو کہ ہمارے پاس جس کا لپ آف ہینل ویزا ریکٹا سے سراؤنڈ نہیں ہوا ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں کورٹیکل نیفرون اب زائر سی بات ہے جب وہ کورٹیکل نیفرون جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا لپ آف ہینل میڈولی میں آئی نہیں رہا تو اس کو بیزاریکٹہ بھی نہیں ملے گا تو اب ان دونوں کا سگنیفیکنس کیا ہے کہ ہم کیوں ہے نا ان کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یا کڈنی میں یہ کیوں ڈیفرنسیشن ہے کہ بھائی یہ ایک کارٹیکس میں ہوتا ہے ایک میڈولا میں ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو جکسٹا میڈولیری نیفرون جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم کڈنی کے اندر ہنڈیٹ پرسن نیفرون دیکھیں تو اس کا 20 to 25% جکسٹا میڈولیری ہوتا ہے یعنی کہ 70 to 75% ٹوٹل نیفرون کانٹینٹ جو ہے 70 to 75% جو ہے وہ ہمارے پاس کارٹیکل نیفرون ہے اور 20 to 25% جو ہے وہ جکسٹا میڈولیری نیفرون ہے اب جکسٹا میڈولیری نیفرون کیوں یوز ہوتا ہے وہ اس وجہ سے یوز ہوتا ہے کہ جب ہمیں وارٹر کو کنزارف کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہم یورین کے اندر ایکسیسیف اماؤنٹ میں وارٹر کو ایکسکریٹ نہیں کر سکتے یا جب ہماری باڈی اجازت نہیں دیتی کہ آپ زیادہ اماؤنٹ وارٹر جو ہے وہ آپ یورین کے اندر ضائع کرتے ہیں تو وہ ہمیں جکسٹا میڈولیری ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اس کو پریزرف کر لیں کیونکہ جتنا لمبا یہ لوپ آف ہینل ہوگا اتنی زیادہ ہمارے پاس ری ایبزورپشن ہوگی جتنا یہ ہمارے پاس فلیٹ جتنا لانگ ڈسٹنس ٹریویل کرے گا تو اتنی زیادہ جو اس کے اراؤنڈ میں کیا ہے بلیڈ ویسلز ہیں بلیڈ ویسلز اس میں سے اپنا سامان جو ہے پانی وغیرہ لیٹر ایکس وغیرہ سب کے سب کیا کریں گی کھیچیں گی تو ہمارے پاس یورین کیا ہوگی جب سب کچھ پانی وانی یہاں سے کھیچ جائے گا تو یورین کیا ہو جائے گی کنسنٹریٹیڈ ہو جائے گی ایک کونسپٹ اور آپ کو یاد رکھنا کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی ایک سالیوشن ہے جس کے اندر سالیوڈ بھی موجود ہے اور سالفنٹ بھی موجود ہے اگر ہم سالیوڈ کو بہت زیادہ کھیچ لیں گے باہر یعنی کہ بہت زیادہ سالیوڈ باہر نکالیں گے تو سالیوڈ کیا رہ جائے گا اس سالیوشن میں کیا رہ جائے گا خالی سالیوڈ رہ جائے گا ایک سالیوشن ہے جس میں سالیوڈ بھی ہے سالیوڈ بھی ہے ہم پورا گے پورا کھیچ لے تو ہمارے پاس خالی کیا رہ جائے گا ھیک سولیوڈ تو اس کے سالیوڈ کو ہم بولیں گے کانسٹریٹڈ سالیوڈ ھیک یا تو پھر اگر ہمیں کانسٹریٹڈ سالیوڈ بنانا ہے اسی سالیوڈ میں تو کیا کریں گے کہ سالوینڈ کا کانٹینٹ بڑھا دے سالوینڈ کا کانٹینٹ بڑھا دے یعنی کہ ایک سالیوڈ ہے جس کے اندرہ سوڈیوم کلورائیڈ اور پانی ہے نمک کا فکرہ لیا پانی اب ہم نورمنز پروتیشن جاتا بھی کیا لائے چاہ رہے پانی عشان زممیں جانب المکیوں میں چکتے تو جتو ہے لائت دو دوسر مکام یا ایک پانی سک gosh مپلی سک hypothetical قیم میرا بہن اس مکم shoot اس صرف ریزم بناapa گا ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور نمک کا ذائقہ ہے تو اوپر سے زیادہ نمک ڈال دو یا پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ جتنا نمک کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ بھی نہ آئے یعنی کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو نمک تھوڑا موٹا ہم نے ڈالا ہوا سولیشن میں ہم اس کو پورا کیا کرتے ہیں ڈائیلیوٹ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ڈائیلیوٹ کرنے کے لئے کیا کرو کہ آپ سولیوٹ زیادہ ڈال دو جتنا زیادہ ڈال دو جتنا زیادہ ڈال دو کہ وہ ڈائیلیوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز زیادہ رکھنا کہ جب ہماری باڈی کو کنزرف کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پر زیادہ ڈال دو کہ جتنا زیادہ ڈال بڑھا ہوا اتنی زیادہ اس میں سے کیا ہو جائے گا ری ایبزورپشن ہو جائے گی تو اتنی پھر اینڈ میں کنسنٹریٹڈ ڈال دو جو ہے وہ پاس ہو جائے گی یہ چیز سمجھ میں آگئے یہ ہمارا پریویس ٹاپک کی یہ چیز رہ گئی دی اب آتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک پہ وہ ہے گلومیرلر فیلٹریشن ریٹ کہ یہ جو جی ایف آر ہے وہ ہے کیا کے لیے گلومیرلر فیلٹریشن ریٹ گلومیرلر فیلٹریشن ریٹ سے مراد یہ ہے کہ کس سپیڈ سے یا کس ریٹ سے ہمارے پاس الٹرا فیلٹریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے گلومیرلر فیلٹریشن ریٹ کا کیا مطلب ہے کس سپیڈ سے ہمارے پاس جو ہے وہ الٹرا فیلٹریشن ہوتی ہے اور کتنے اماؤنٹ کی الٹرا فیلٹریشن ہوتی ہے اب ہمیں پتا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں glomerular filtration rate is 180 liter per day یعنی کہ 180 liter ہمارے blood plasma کا daily basis پہ filter ہوتا ہے اب سوال یہ آیا کہ 5 liter تو ہمارے پوری body کا volume ہے تو یہ 180 liter کیسے filter کر رہا ہے یعنی کہ 175 liter کا یہ اسمان سے لے کر رہا ہے یہ additional 175 liter اس نے کیسے filter کیا تو بھائی اس کا answer سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ at a time اتنا filter نہیں کرتا یعنی کہ ایک ہی وقت میں 180 liter filter نہیں کر دیتا یہ دن میں کوئی 60 دفعہ ہمارے پاس پورا total اچھا آپ یہ بھی سوال آیا گا یعنی 60 دفعہ آپ نے بولے یہ کیوں 5 liter ہے نا تو اس کا somehow تقریبا تقریبا یہ کوئی 30-35 دفعہ آنا چاہیے تھا 180 کرنے کے لئے آپ نے 60 time کیوں بولا تو 60 time میں نے اس وجہ سے بولا کہ 5 liter جو ہے وہ ہمارے پاس total blood ہے اس میں سے 3 liter جو ہے وہ blood volume ہے ٹھیک ہے جو 3 liter جو ہے وہ کیا ہے وہ plasma ہے باقی جو 2 liter کیا ہے وہ protein اور ہمارے پاس cells ہیں وہ تو filter ہی نہیں ہوتے تو وہ ہمارے پاس اس نا ہم کیا کہتے ہیں یہ blood volume filtration میں نہیں آتے kidney کیا کرتی ہے ہمارے پاس ultra filtration کرتی ہے blood plasma کی ٹھیک ہے تو blood plasma ہمارے پاس 3 liter ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس پورے دن میں 180 liter per day filtration ہوتی ہے تو ہمارے پاس blood plasma blood plasma 60 times ہمارے پاس کیا ہوتا ہے glomerulus تک آتا ہے پھر اس کی 60 times دن میں filtration ہوتی ہے اور for a minute ایک minute میں ہمارے پاس glomerular filtration rate کتنا ہوتا ہے 125 ml per minute یعنی کہ 125 ml per minute کی speed سے یہ کیا کرتا ہے filtration کرتا ہے یہ چیز سمجھ میں آگئی کہ یہ اس کی value ہے کہ ایک minute میں کتنا amount یہ filter کرتا ہے تو 125 ml per minute یہ filter کرتا ہے اور پورے دن میں کتنی filtration کرتا ہے 180 liter per day یعنی کہ 60 times ہمارا blood plasma جو وہ دن میں کیا ہوتا ہے filter ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو glomerular filtration rate ہے اس کی دو فارمولے الگ الگ جگہ پہ لکھے ہیں یعنی کہ جب آپ بکا کر read کرو گے تو آپ دیکھو گے الگ الگ جگہ پہ اس کی یہ فارمولے لکھے ہیں تو میں نے کیا کیا میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک ہی جگہ پہ لکھے explain کر دوں کیونکہ جیسے میں نے کارڈک آؤٹپٹ کے اندر کیا تھا کہ میں نے جتنے بھی فارمولے سے ایک ساتھ arrange کر کے پھر سمجھا دیئے تھے تو اب glomerular filtration rate کی دو فارمولے glomerular filtration rate is equal to renal plasma flow into filtration fraction اور دوسرا جو فارمولا ہے وہ ہے filtration per approach kf into net filtration pressure اب یہ kf کیا ہے یہ kf ہمارا پاس ہوتا ہے filtration permeability اور we can say permeability co-efficient یہ سارا میں explain کرتا ہوں یہ چار چیزیں ہمیں explain کرنا ہی یہ سارے میں بھی اب glomerular filtration rate is equal to renal plasma flow into filtration fraction اب renal plasma flow کیا ہو گیا وہ جتنا ہمارے پاس ہے جو پوری kidney میں کتنا blood آ رہا ہے ٹھیک ہے اب renal plasma flow for a minute ایک منٹ کے اندر کتنا ہوتا ہے جیسے ہم نے جکھا کہ 60 x 3 litre ہمارے پاس آتا ہے milliliter per minute ٹھیک ہے into filtration fraction یعنی کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس renal plasma flow ہوگا اتنا زیادہ ہمارے پاس کیا ہوگی glomerular filtration date ہوگا دوسری چیز جائے filtration fraction filtration fraction کس بلا کا نام ہے تو filtration fraction یہ کہتے ہیں کہ کتنا amount of solute جو ہے وہ ہمارے پاس filter ہو رہا ہے یا کتنی چیز جو ہے maximum electrolytes یا ہمارے پاس nutrients کتنا electrolytes کتنا nutrients کتنی ساری چیزیں کتنی چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ filter ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کس سے blood سے کتنی چیزیں ہمارے پاس filter ہو رہی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں filtration fraction دوسرا فارمولہ کیا ہے glomerular filtration rate is equal to net permeability into net filtration fraction net filtration pressure coefficient permeability ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس capillary permeability اور اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں net filtration pressure یہ فارمولہ تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ renal plasma flow اب renal plasma flow جو ہے وہ کیا ہے renal plasma flow is equal to net pressure upon vascular resistance اب یہ net pressure کیا آگیا ٹھیک ہے net pressure کا مطلب یہ ہے کہ کتنا total مطلب renal plasma floor روت کا net pressure سے مراد یہ ہے کہ arterial pressure minus venous pressure ٹھیک ہے اب ان دونوں کا net آئے گا وہی زیادہ سی بات ہے filter ہوگا کیونکہ capillary glomerulus capillary capillary میں کون سا blood ہوتا ہے بھئی دونوں کا mix ہوتا ہے اور دونوں کا net amount جو ہے filter ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے arterial pressure کیا ہے جتنا arterial pressure اس کو filter کرے گا بینس pressure اتنا absorb کر لے گا جو net amount ہوتا وہی filter ہوتا ہے ٹھیک ہوگی upon vascular resistance یعنی کہ اگر ہمارے پاس vascular resistance بڑھا دیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ رینل plasma flow ڈگریز ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس glomerulus تک جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم construction کرتے ہیں efferent آرٹیریول کی تو glomerulus تک ہمارے پاس رینل plasma flow نہیں ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جب رینل plasma flow نہیں ہوگا تو glomerular filtration بھی نہیں ہوگی یا تو پھر اگر ہم efferent آرٹیریول کو constrict کر دیں تو آگے blood جو سرکولیٹ نہیں کرے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ڈگریز رینل plasma flow ہو جائے گا جتنی resistance ہم بڑھا دیں گے جتنی constriction کر دیں گے اتنا ہمارے پاس کیا ہوگا رینل plasma flow ڈگریز ہو جائے گا ابھی اس چیز کو چھوڑ کے میں آپ اس چیز کو سمجھاتا ہوں ٹھیک اب یہ دیکھو suppose کہ ہمارے پاس ہے ہم اس efferent آرٹیریول کو کر دیتے ہیں constrict کر دیتے ہیں تو کیا ہمارے پاس رینل plasma flow آگے مطلب اس پریٹیپلیر کیپلریز میں جائے گا نہیں جائے گا زیادی بات ہے ہم یہاں پہ constriction کر دی ہے تو آگے blood flow نہیں ہوگا تو ہمارے پاس فور ٹائم منگ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جہاں سے efferent آرٹیریول سے blood آتا رہے گا پیچھے سے blood آرہا نا آگے constriction ہے پیچھے سے blood آرہا رہا اگر ہمیں پائپ کے آگے آگے ہم انگوٹھا رکھ دیں پیچھے مشین پھولی گئے پائپ پانی آتا رہے تو ہمارے انگوٹے پر کیا ہوگا پریشر زیادہ لگتا رہے ہمارے پاس جب ہم ایفرنڈ آرٹیریول کو constrict کر دیں گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ایفرنڈ آرٹیریول سے glomerulus کے اندر زیادہ blood آتا رہے گا پیچھے سے بلڈ آرہ رہے تو جب زیادہ بلڈ آتا رہے گا جب زیادہ آرہ پی ہوگا بات جو چیز آپ دکھتی ہے وہ چیز ہوتی نہیں جو چیز آپ دکھائی جاتی ہوتی نہیں اب فور ٹائم بینگ تو چلو ایفرنڈ آرٹیریول کی constrict نے ہمارے پاس کیا کیا کہ glomerulus فیلٹریشن ریٹ بڑھا دیا الٹرا فیلٹریشن بڑھا دی لیکن اب کیا ہوا اب باری آتی فیلٹریشن فریکشن کی اب کس کی باری آتی فیلٹریشن فریکشن کی یہ بولے گا بیٹا تو نے بڑے مزے کر لی تو نے بڑا فلوٹ جو اپنا اندر سے باہر نکال دیا اب جب فیلٹریشن فریکشن جو جب وہ ایفرین آٹی ریل پہ آئے گا تو فیلٹریشن فریکشن کیا بہت زیادہ ہو چکا ہے یعنی کہ فیلٹریشن فریکشن کیا بتاتا کہ کتنا آپ نے فیلٹر کر دیا ہے اب فیلٹریشن فریکشن جب زیادہ ہو جائے جانگے ہو جائیں گے تو ہمیں پتا ایک پریشن کرتا جس کو ہم کہتا ہے پلازم کولوائید آسمروٹی پریشن ہمیں پتا کیا ایک پریشن آسمروٹی پریشن پلازم آسمروٹی پریشن ریڈکشن انفلٹریشن ٹھیک ہے اب جتنا ہمارے پاس یہ کولوائٹ آسمارٹک پریشر بڑھ جائے گا وہ کیا کرے گا وہ ریزسٹ کرے گا آگے والی ایفرینٹ اور یہ گلومریلس کو کہ بیٹا تم کیوں فلٹریشن کر رہے ہیں جب ہمارے ہمیں ضرورت ہے پانی کی تم بھار پھیک رہے ہو ہمیں دو تو پانی بھائی اس کے اندر جب پروٹینز بہت زیادہ بڑھ رہے گا تو وہ کیا بولے گا ایفرینٹ پانی میں نہیں ہوگا پہلے پر ہمارے پاس آمرے پار mandari کیا ہوا glomerular filtration rate کیا ہو گیا reduce ہو گیا تو وہی بات جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ چیز ہوتی نہیں ہے پہلے شروع شروع میں اس کو دکھا دیا تمہارے سامنے یہ تو کوئی جنت ہے تمہارے سامنے کھلونا ہے گولڈی گولڈ ہے پیسہ ہی پیسہ ہے پھر بعد میں آگے اسی کو جیل میں ڈالیا ٹھیک ہے ایفرین arterial construction نے بائی فیزک رول پہلا یعنی کہ یہ منافق ہے اس نے کیا کہ یہ منافقت کی پہلے glomerular filtration rate بڑھا دیا پہلے اس سے دوستی کی اس کے اندر سے اس کے فائدہ پہنچا ہے اس کی filtration کرائی بعد میں اسی کو ہی ڈسا اسی کو کیسے ڈسا پھر کے اس نے پلازما کولیڈ آسمانٹک پریسر بڑھا دیا filtration fraction زیادہ ہو گئی جس کیا کہ پلازما کولیڈ آسمانٹک پریسر بڑھیا اس نے کیا کہ اب میں تمہیں فیلٹریشن نہیں کرنا دوں گا اب تم کر لو پہلے چھوٹی موٹی جو کر رہے تھے وہ تھی تھی تو یہ چیز یاد رکھنا کہ جب ایفرنٹ آٹیریول کو ہم کنسٹیٹ کر دیتے ہیں تو فورا ٹائم بینگ انیشیلی انیشیلی کیا ہوتا ہے کہ glomerular filtration rate بڑھ جاتی ہے ultra filtration بڑھ جاتی ہے زیادہ amount ہمارے پاس کس کے اندر آ جاتا ہے tubular fluid کے اندر آ جاتا ہے اور ہمارے پاس پھر کیا ہوتا ہے کہ جب long term ہوتی رہتی زیادہ ڈس پندرہ منٹ تک ہی کنسٹیٹ رہ گئی تو پھر کیا ہوگا پلازما کولیڈ آسمانٹک پریسر بڑھ دائے گا اب یہ پلازما کولیڈ آسمانٹک پریسر کیوں بڑھا کیسے بڑھا کہ filtration fraction بڑھ گیا تھا کیونکہ یہ یاد رہتا ہے کہ جتنا زیادہ filtration fraction جب بڑھ دائے گا بہت زیادہ filtration fraction بڑھ دائے گا یہ ویسے تو آپ کو ڈائریک ریلیشن میں نظر آ رہا ہے یہ ویسے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ڈائریک ریلیشن میں لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ جب بھی filtration fraction بڑھ دائے گا تو پھر کیا نقصان ہوگا نقصان ہمارے پاس یہ ہوگا ہمارے پاس نقصان یہ ہوگا کہ پلازما کولیڈ آسمانٹک پریسر بڑھ جائے گا پلازما کولیڈ آسمانٹک پریسر بڑھ جائے گا کیونکہ پروٹینز زیادہ کیومیڈ ہو جائیں گے پروٹینز تو نکل ہی نہیں رہے تو اس پروٹینز نکلنے پروٹینز کے نا نکلنے کی وجہ سے پلازما کولیڈ آسمانٹک پریسر بڑھ جائے گا جس کی ویسے دیرویڈ میری ناو ریڈیوشن آلٹرا فیلٹریشن یہ چیز سمجھ میں آگا ہے کہ ریڈیوشن آلٹرا فیلٹریشن پہلا فیٹر کیسے ہوگا ایفرین آٹیریل کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہو گیا یا تمہارا پاس کیا ہو جائے میں نے لکھے ہیں فیٹرز انکریز از سکترینز گلومریل فیلٹریشن ریٹ یا فیٹرز ڈکریز گلومریل فیلٹریشن ریٹ پہلے ہم ڈسکس کرنے تھے فیٹرز ڈکریزن گلومریل فیلٹریشن ریٹ کہ اس میں ہے اچھا اس میں یہ چیز ایفرین کنسٹرکشن ایفرین کنسٹرکشن کو ہمیں دونوں جگہ ڈالنا چاہیے نا میں نے گلتی کر دی ڈیکریسنگ میں بھی نہیں ڈالا کہ دیکھو پہلے تو ایفرنٹ کنسٹکشن انکریز کرتا ہے لیکن بعد میں پھر کیا کر دیتا ہے ڈیکریز بھی کر دیتا ہے دوسرا فیٹر جو کہ ہمارے پاس گلاومرولر فیلٹریشن ریٹ بڑھاتا ہے وہ ہے مور بلڈ فلو یہ چیز یاد رکھنا جتنا بلڈ فلو زیادہ ہوگا اتنا ہمارے پاس گلاومرولر فیلٹریشن ریٹ کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب مور بلڈ فلو کب ہوتا ہے سوال میرا یہ ہے کہ مور بلڈ فلو ہمارے پاس کب ہوتا ہے تو یاد رکھنا مور بلڈ فلو ہمارے پاس اس وقت ہوتا ہے جب آٹیریل پریشر بڑھ جائے جب باڈی کے اندر بہت زیادہ آٹیریل پریشر بڑھ جائے گا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ آماؤنٹ آف مور بلڈ جو ہے وہ رینل کی طرف آئے گا جب آٹیریل پریشر بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ولڈ فلو آئے گا آٹیریل پریشر بڑھتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس بلڈ والیم بڑھ رہا ہے کارڈک آوٹ پوٹ بڑھ رہا ہے اور ہائیڈرو سٹوٹیک پریشر بھی بڑھ رہا ہے جب آٹیریل پریشر ہمارے پاس بڑھ جائے گا بلڈ وولیم بڑھ گیا بلڈ وولیم بڑھ گیا تو ہمیں پتہ آرٹری ڈسٹینٹ ہوتی نہیں ایکسٹینٹ ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسپینٹ بھی نہیں ہوتی تو ہمارے پاس جو زیادہ مانٹ آف بلڈ وولیوم آئے گا تو وہ کیا کرے زیادہ ہیڈروسٹیٹک فریشر لگائے گا جتنی زیادہ ہیڈروسٹیٹک فریشر ہوگی اتنی زیادہ الٹرا فیلٹریشن ہوگی so آرٹریفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر فیلٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو ریڈیوز کرنا ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آٹو ریگولیشن ہوتی ہے ہم یہ جو آٹو ریگولیشن جو ہے اس کا ہم نیکسٹ لیکچر میں پورا ٹاپنک بنائیں گے اس کے اندر ڈسکس کریں گے آٹو ریگولیشن اور ایک اور ایک میکنزم آتا ہے جو کہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب باڈی میں زیادہ آلٹرا فیلٹریشن ہو جائے یا ہمارے پاس گلامرالالے فیلٹریشن ریٹ انکریز ہو جانے کی وجہ سے بہت زیادہ فیلٹریشن ہو جائے تو اس ایکسریسس اماؤنٹ کو بچانے کیلئے کہ seconds ا максим盤 بچеспید نہ ہو جائے اس کو بچانے کیلئے ہمارے پاس کیا احتیائی تطابیر ہیں کہ بھائی ایسے تو بہت سارے فیٹر ہیں جو کہ گلامرالال فیلٹریشن ریٹ بڑھا دیا تو ہمارے پاس جتنا بھی ایکسریس بلڑ ہے یہ ایسے سے وولیم کسی بھی وجہ سے ہو جاتا ہے تو سارا سارا کیا eliminate ہو جائے گا یا اگر اتنا eliminate ہو گیا کہ arterial pressure بہت زیادہ ہی reduce ہو جائے تو یہ ساری complications سے بچانے کے لیے ہمارے پاس kidney کیا کرتا ہے پہلے اس کو خوش کر دیتا ہے کہ یار تو ultra filtration کر دے تیری مرضی تو جا پھلے خوش ہو جائے یہ سارے increasing factors سے تو glomerular filtration rate سے ultra filtration کر دے بعد میں ہم دیکھ لیں گے بعد میں nephron کیسے دیکھتا ہے وہ mechanism جو ہے وہ next lecture میں discuss کریں گے مجھے یاد دلانا تو more blood flow یا increasing arterial pressure سے کیسے ہمارے پاس increase ہوتا ہے glomerular filtration rate بڑھا دیتا ہے ہائیڈروسٹرٹی pressure جب ہمارے پاس بڑھ جائے گا تو کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ filtration ہمارے پاس ہو جائے گی جب زیادہ سے زیادہ filtration ہو جائے گی تو ہمارے پاس علٹرا filtration زیادہ ہو جائے گی اور انہا کیا کہتے ہیں Glomerular filtration rate بڑھ جائے گا اس کے بات ایک اور fat territory جت ہے جب ہمارے پاس انکریز ان فلٹریشن فریکشن اب بات آرہی سمجھ میں انکریز ان فلٹریشن فریکشن میں نے کیوں بولا کہ بھائی جب زیادہ ہم الٹرا فلٹریشن کر رہے ہیں تو انیسیل کیا ہو رہا فلٹریشن فریکشن بڑھ رہا ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا glomerular filtration rate بڑھ گئے لیکن جب filtration fraction بہت زیادہ بڑھ جائے گا high amount of filtration has been taken place تو پھر کیا ہوگا وہی protein accumulate ہو جائے گا اور پھر plasma colloid osmode pressure بڑھ جائے گا اب یہ جب plasma colloid osmode pressure بڑھ جائے گا تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی reabsorption ہو جائے گی یہ چیز زیادہ رکھ لینا کہ جب plasma colloid osmode pressure زیادہ بڑھ جائے گا تو ہمارے پاس جو انٹرسٹیشن میں یا یہاں پہ جو بلڈ جا رہا ہے یا جو جہاں پہ جو بلڈ والیوم یا ہمارے پاس plasma volume جو بھی یہاں پہ جا رہا ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس کیا ہوگا اب reabsorbe ہونے کی طرف آئے گا یعنی کہ جب یہ پہریٹیپلر کیپلری کی طرف جب بلڈ جا رہا ہوگا with increase plasma colloid osmode pressure ابھی یہ بات یاد رکھنا کہ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ فرنڈ ابھی constrict ہے میں نورمل بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے پاس filtration pressure بہت زیادہ بڑھ چکی ہے یعنی کہ ہمارے پاس glomerular filtration pressure بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کے ایسے انٹرہ filtration بہت زیادہ ہو گئی تو نیٹ ایفٹ کے آیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھا کہ جو پلازما colloid osmode pressure وہ بڑھا ہوا تھا وہ بڑھا ہوا اس لیے تھا کہ بڑھا ہوا اس لیے تھا کہ filtration pressure بہت زیادہ ہو چکی تھی filtration pressure بہت زیادہ ہو چکی تھی اسی بجائے سے اس کا پلازما colloid osmode pressure بڑھا ہوا تھا یعنی کہ یہ بہت زیادہ protein تھے اب یہی بلڈ جب highly proteinous blood جب ہمارے پاس آگے فلو ہوگا تو اس پورے بلڈ کے اندر کیا ہوگا کہ hydrostatic pressure بہت کم ہوگا اور پلازما colloid osmode pressure بہت زیادہ ہوگا تو وہ پھر جب peritibular capillary بن جائے گی تو کیا کرے گی کہ میٹا میرے پہلے والے دوست نے جو تر کو سب کچھ دے دی اب میں تیر سے واپس وہ ساری چیزیں لے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس دیرار سرٹین ویزو ڈائیلیٹرز ٹھیک ہے دیرار سرٹین ویزو ڈائیلیٹرز ویزو ڈائیلیٹرز لائک کہ یہ ہمارے پاس کڈرنی کی اپنے اپنے اپیتیلیل سیلس ریلیس کراتے ہیں لائک نیٹرک آکسائیڈ نیٹرک آکسائیڈ کیا کراتا ہے اپنے 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 ت��ہ میں گفتم چود دیں شروعات Muhammad اور ہمارے پاسOME ڈو تھلین جو ہاں یہ ہے ڈو تھلین کی اسوہی نیٹرک آکسیڈ ہمارے پاس مسیلہ دلٹر ہے اور ڈو تھلین ہمارے پاس مسیلہ دلٹر ہے اور بلدہ helping ڈوی ہمارے پاس مسیلہ دلٹر ہے یہ اس کے لئے when renal tissue ہوجد میں لوگاں پڑت سکتے ہیں ہمارے پاس وہاں سے کہا کہ کوئی بھی مسیلہ دلٹر ہے تو وہ اینڈو تھیلن ریلیز کراتا ہے اور وہ کیا ہے وہ ویزو کنسٹرکٹر ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے اگر بلڈ ویزل رپچر ہوئی ہے تو وہ بلڈ ویزل اس کو کلوٹ کرنے کے لیے ہیلک پرا دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ جو ہیمریجک فارم میں چلے آنا جائے یا زائے نہ ہو جائے تو اینڈو تھیلن ویزو کنسٹرکٹر کی طور پر آ جاتا ہے بیسے نائٹرک آکسائٹ کٹ ہمارا پاس زیادہ بلڈ انس ریلیز کراتی ہے like بیڈی کانین ریلیز کراتی ہے it is a vasodilator وہ کیا کرتا ہے ایفرند آٹیریل کو ڈیالیٹ کر کر رکھتا ہے کس آٹیریل کی بات کر رہا ہوں ایفرند آٹیریل اور ایفرند آٹیریل کو ڈیالیٹ کر کر رکھتا ہے یہ بات سمجھ میں آگے ٹھیک اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں more sodium in extra cellular fluid یعنی کہ جتنا ہمارے پاس sodium ہوگا in extra cellular fluid تو اب ہمیں اس excess sodium کو کیا کرنا ہے باہر نکالنا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس excess sodium کو باہر نکالنے کے لئے ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ ہمیں excess sodium کی ultra filtration کرائیں گے تو اتنا زیادہ ہمارے پاس blood volume بھی کیا ہوگا ساتھ میں اسے کے ساتھ چلے جائے گا زیادہ سی بات ہے آئین ہے آئین کی پیچھے پانی جائے گا ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ excessive amount اگر ہمارے پاس sodium ہے تو ہمارے پاس kidney کا adaptation ہوگی ہمیں excessive amount میں اگر ہمیں sodium نکال نہیں ہے تو kidney کی adaptation کیا ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ glomerular filtration rate بڑھا دے گا تاکہ ultra filtration زیادہ ہو زیادہ sodium جو وہ excrete ہو سکے کیونکہ باڈی میں بہت زیادہ sodium جو وہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے ingest زیادہ کر لیا amount of sodium تو ہمیں اس کو نکالنے کے لئے کیا ہوگا کہ ہمیں glomerular filtration rate بڑھانا پڑے گا اور یہ glomerular filtration rate کو ہم کیوں بڑھاتے ہیں وہ اس لئے بڑھاتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ certain metabolic substances like urea keratinin they require high glomerular filtration rate ٹھیک ہے یہ ایسے ڈھیٹ substances ہیں کہ یہ بلڈ سے یہاں پر آت ہو گئے لیکن اگر بھائی suppose کرو خدا نہ خاصتہ ہمارے پاس بلڈ وولیم کم ہے لیکن یہ لوگ ایسے ڈھیٹ ہیں کہ بولیں گے یہ بلڈ وولیم کم ہونا یہ تمہارا مسئلہ ہے یہ بابا یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ایسے ڈھیٹ ہیں یہ بولیں گے کیڈنی کو کیڈنی بولے گا تم تھوڑا سمجھ جاؤ تھوڑا کمپنسیٹ کرو کہ ہمارے پر پہلے بلڈ وولیم کم ہے اگر ہم زیادہ الٹرا فیٹریشن کر دیں گے تو ہم غریب کہاں جائیں گے تو بولے گا بابا یہ تمہارا مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ ہے یہ تم جانو تمہارا کام جانا ہے میرے کو اگر باہر نکلنا ہے تو میرے کو high gfr کی نیڈ ہے اگر high gfr نہیں دے سکتے تو میبی ڈی ٹو میں بھی نہیں جاؤ ٹھیک ہے تو اب اس نکالنا تو ہے کیا کریں گے مسئلہ کر رہا ہے اپ کھڑڑا بار فضور فضور میں نکالنا تو ہے نکالنے کے لئے تو کیا کریں گے نکالنے کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ فورٹ ٹائم دنگ الٹرا فیٹریشن بڑھا دیتا ہے فورٹ ٹائم دنگ الٹرا فیٹریشن بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اگر نہیں نکالیں گے تو باڈی میں مسئلہ کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے فورٹ ٹائم دنگ الٹرا فیٹریشن ہو جائے گی زیادہ amount of blood ٹیبلر فلیڈ میں آ جائے گا لیکن جو اب more ہمارے پاس blood اس کی فرنٹ آرٹیریل سے آگے پہری ٹیبلر کیپیلیریز میں جا رہا ہوگا وہ کیا ہوگا highly پروٹینیس ہوگا highly پروٹینیس ہوگا وہ بولے گا چل بیٹا تیرے کو میں خوش کر دیا ٹھیک ہے وہ جب اس ٹیبلر فلیڈ کو بولے گا بھائی تیرے کو میں خوش کر دیا تیرے اندر میں نے زیادہ amount of سب کچھ دی دیا اب میں تیرے سے سب کچھ لے لوں گا لیکن جب وہ واپس ہی لے رہا ہوگا تو یوریا بھائی مجھے تو اندر لو کریٹنیس ہوگا مجھے تو اندر لو وہ بولے گا چل بیٹا چل تیرے کو ہم نے اس کو باہر نکل دیا تیرے کو باہر نکلنے کے لئے ہم نے انٹرافلٹریشن کی دیا ہم تیرے کو دوبارہ واپس لے لیں گا پاگل لے گیا تو وہ ان کو واپس نہیں لیں گے کریٹنین اور یوریا پھر ہمارے پاس اسی ٹیبلر فلیڈ میں رہ جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ amount میں کیا جو بھی فلیڈ تھا فلیڈ والیوم تھا نیوٹرینٹس سے الیکٹرلائٹس سے سب کے سب کیا ہو جائیں گے دوبارہ ری ایبزورب ہو جائیں گے یہاں تک چیز سمجھ میں آگئی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ڈیکریزنگ فیکٹرز کو تو ہمارے پاس کیا ہوگا لیس رینل بلڈ فلو یا لیس پلازما فلو جی میں آپ کو بتا دیا کہ لیس پلازما فلو اگر ہمارے پاس ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا کر دے گا کہ فلیڈریشن فریکشن تھوڑا تا ڈیکریز کر دے گا زائد سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس گلومرول فلیٹرشن ریٹ اگر ہم بڑھا دیں گے تو یہ اور ڈیکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو لیس رینل پلازما فلو ہمارے پاس گلومرول فلیٹرشن ریٹ ڈیکریز کر دیتا ہے لیکن ایسے ڈیکریز کیسے کرتا ہے کہ اگر بہت ہی کم بہت ہی اگر رینل پلازما فلو ایسے ایسے ہو کہ ایفرنٹ آرٹیریول ہی کنسٹرکٹ ہو جائے تو تو زائد سی بات ہے گلومرولیس میں بلیڈ ہی نہیں پہنچے گا لیس رینل پلازما فلو سے ادھر کیا مراد ہے کہ ایفرنٹ آرٹیریول ہی کنسٹرکٹ ہو جائے لیس رینل پلازما فلو سے کیا مراد ہے کہ ایفرنٹ آرٹیریول ہی کنسٹرکٹ ہو جائے جب ایفرنٹ آرٹیریول کنسٹرکٹ ہو جائے گا یا ایفرینٹ آرٹی ریول کی اسٹینوسس ہو جائے گی تو بلیڈ کیا گلومریلیس میں جائے گا نہیں جائے گا جب گلومریلیس میں بلیڈ نہیں جائے گا تو الٹرا فیلٹرشن خاک ہوگی ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد دوسری چیز ہر وہ میکنزم جو کہ کیا کرے گا کہ جو ہمارے پاس ہے نا کہہ کہتے ہیں بلیڈ والیوم کو ری اسٹور کرانے کے لئے گا ٹھیک ہے ہر ایسا میکنزم جو کہ کیا کرے گا کہ ڈکریس ایکسٹر سیلیولر فلیڈ والیوم کو انکریز کرانے کے لئے ہیلپ فل ہوگا تو وہ کیا کرے گا وہ گلومریلیس فیلٹرشن ریٹ کو ڈکریز کرائے گا آسان بھاشا میں کہ بھائی سپوز کرو باڈی کے اندر بلیڈ والیوم کیا اور ہے ریڈیوس ہو رہا ہے باڈی کے اندر کارڈک آرپروڈ ڈکریز ہو رہا ہے آرٹیرل پریشر ڈکریز ہو رہا ہے تو ان سب کو انکریز کرانا ہے ہر اب انکریز کرانے کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ میکنیزمز آپریڈ ہوتا ہے لائک رینین اینجو ٹینسن میکنیزم اے ڈی ایچ میکنیزم اے ڈی ایچ اینٹی ڈی ایوریٹک میکنیزم جو کہ کیا کرتا ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ ری ایبزورپ کراتا ہے رینین اینجو ٹینسن میکنیزم جو کہ کیا کراتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس سوڈیم اور اینا وارٹر کو زیادہ ری ایبزورپ کراتا ہے تو یہ سارے میکنیزم کیا کریں گے یہ سارے میکنیزم گلومرولر فیلٹریشن ڈیٹ کو ڈکریز کریں گے اور ری ایبزورپشن جو وہ انکریز کریں گے اب کیسے سوال کیا آنا چاہیے تمہارا کیسے انکریز انجو ٹینسن انجو ٹینسن 2 پتا ہے کیا کرتا ہے انجو ٹینسن 2 منافق سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے انجو ٹینسن 2 کیا کرتا ہے منافق سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے منافق سسٹم کون ہے ایفرینٹ کنسٹرکشن منافق سسٹم کون ہے ایفرینٹ کنسٹرکشن انجو ٹینسن 2 کشکو پر جا کے ایکٹ کرتا ہے ایفرینٹ کنسٹرکشن جو کا ٹھیک ہے تو وہ ہی منافق سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پہلے فورا ٹائم بھی انگلومرولر فیلٹریشن rate increase ہوتا ہے لیکن پھر بعد میں filtration جو rate ہے وہ decrease ہو جاتا ہے due to increase in plasma colloid osmotic pressure یہ بات سمجھ میں آگئی کہ increase and tension 2 کیا کرتا ہے efferent constriction کر دیتا ہے جس کی بیعہ سے for a time being دلی خوشی کے لیے glomerular filtration rate بڑھ جاتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ due to increase filtration fraction due to increase plasma colloid osmotic pressure وہ ہمارے پاس decrease ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ADH وغیرہ کیا کرتے ہیں وہ blood volume زیادہ reabsorption کرا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد increase sympathetic activity sympathetic activity کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس efferent efferent دونوں constrict کرا دیتی ہے efferent efferent کیا کراتی ہے ہمارے پاس دونوں constrict کرا دی ہے لیکن جب ہمارے پاس hypersensitive patients ہوتے ہیں یا ہمارے پاس high blood pressure patients ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایک drug دیتے ہیں beta 2 antrenergic drugs ٹھیک ہے ہم کیا drug دیتے ہیں beta 2 antrenergic blockers سوری ہم کونچنٹ رنگ دیتے ہیں beta 2 antrenergic blockers beta 2 receptor beta 2 کیا ہے ایک کے لیے receptor ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس efferent اور efferent جو کہ sympathetic stimulation release کراتی ہے وہ efferent اور efferent جو ہے وہ beta receptors کے ساتھ attach ہو جاتی ہے اور پھر وہ کیا کراتی ہے کہ constriction کر دیتی ہے beta receptors are located on the blood vessels efferent and efferent ٹھیک ہے ان کے ساتھ جاگے جب sympathetic کے جو hormones ہیں sympathetic کے جو وہ ہے neurotransmitter اور یہ ہمارے پاس substance ہوتا ہے neuro endocrine neuro endocrine there are 2 substances جو کہ ہمارے پاس release ہوتے ہیں nerve ending سے لیکن کام کرتے ہیں hormone کا ٹھیک ہے neuro endocrine کیا ہوتے ہیں ایسے substances ہوتے ہیں جو کہ release ہوتے ہیں ہمارے پاس nervous ending سے لیکن کام کرتے ہیں hormone ٹھیک ہے ایک کیا ہوتا ہے neurotransmitter جو کہ nerve signal کا کام کرتا ہے release from nerve ending ایک ہوتا ہے hormone جو کہ release ہوتا ہے from the gland and function as an hormone ایک ہوتا ہے neuro endocrine جو کہ release ہوتا ہے from nerve ending and function as an hormone ٹھیک ہے تو یہ جو neuro endocrine hormones ہمارے پاس epinephrine اور epinephrine ہمارے پاس adrenal gland سے بھی کرتے ہیں they act on efferent and efferent arterioles these efferent and efferent arterioles consist of beta receptors to which they get attest ٹھیک ہے اب اگر ہم hypersensitive patient ہیں پہلے ہی اس کا blood pressure بڑھا ہو ہے اور ہم چاہ رہیں کہ بھائی اب بلیڈ pressure اس کا reduce ہو تو ہم concentrance دیں گے ایسی drugs جو کہ wezo dilates کریں اب wezo dilates کرانے کے لئے ہم کیا کریں کہ ان hormones کے antagonists دیں گے ان hormones blockers دیں گے ایسے drugs جو receptor کو block کر دیں بیٹا receptor blocker drugs ہم دیں ٹھیک ہو گیا ایک چیز مجھے بتانی تھی کہ ان ge تنسن 2 جو یہ زیادہ تر efferent arterial کو concentrate کرتا ہے لیکن it has potential to concentrate efferent arterial also لیکن یہ نہیں کر سکتا potential ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا kidney بڑے تو ہو گئے لیکن ابھی اتنے بڑے نہیں ہو گئے ابھی تم میرا اببہ نہیں بن تو kidney کیسے کرتا ہے kidney nitric oxide release کرا رہا ہوتا nitric oxide adaptation ہے اس لئے کہ angiotensin 2 efferent کو concentrate رہا ہے یہ سمجھ ہماری ہے جو nitric oxide adaptation میں آپ کو بتائی nitric oxide dilate efferent arterial کو تاکہ glomerular filtration rate بڑھتا رہے تو جب efferent آجا جب یہ angiotensin 2 آتا ہے تو efferent کی construction کراتا ہے but it can also do constriction of efferent arterial also لیکن kidney بولتا ہے کہ تم میرے اببہ نہیں بنو تم بڑے تو ہو گئے لیکن اب اتنے بڑے نہیں ہو گئے میری efferent کو concentrate کر دو گئے یہ kidney جو ہے بات سمجھ میں آجا گئی decrease blood volume and less osmolarity یعنی کہ اگر blood volume decrease ہے تو بھی ہم کوشش kidney کوشش کریں گے یا ultra filtration زیادہ نہ ٹھیک ultra filtration اگر ہو بھی رہی تو اس کو دوبارہ reabsorption کر رہا ہے وہ reabsorption کیسے کر رہا گا فیلٹری فریشن بڑھ ہوگا تو ہمارے پاس increase pressure ہو جائے گا تو پہری tubular capillaries میں وہ زیادہ سے زیادہ reabsorpt کر لیے ٹھیک less osmolarity less osmolarity سے مراد less sodium concentration کیونکہ extra cellular fluid میں ہمارے پاس sodium ہمیں بتا کہ بہت زیادہ ہوتا 90% osmolarity of extra cellular fluid وہ sodium بناتا ہے 90% osmolarity of extracellular fluid is maintained by sodium تو ہم کہتے ہیں کہ اگر sodium کی concentration اوپر نیچے تو اگر ہمارے پاس less osmolarity یعنی less sodium ہے extracellular fluid کے اندر تو ہم کیا کریں گے کم ہمارا blood volume reduce ہو ٹھیک ہمارا ultrafiltration کم ہو لیکن اگر ہو بھی رہی تو زیادہ سے زیادہ پھر دوبارہ reabsorption کر لیں یہ بات سمجھ میں آرہی کہ ultrafiltration اگر ہمارے پاس ہو بھی رہی تو ہم کیا کریں زیادہ reabsorption کی طرف جائیں کہ جو ہے جو ہے جب وہ ہمارے پاس رینل میں جائے تو ہمارے بات سمجھ مہاری کہ اگر ہمارا ڈکریز بلڈ وولیوم ہے اور ہم چاہ رہے کہ ہمارا جو جی ایفار ہے وہ بھی ڈکریز ہو لیکن ڈیو ٹو ڈیو ڈکریٹین ڈکریشن 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 تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جوریہ باہر چلے گے چلے گے لیکن ابھی روکتے جب تک بلڈ وولیوم نور ملی ری اسٹور نہ ہو جائے ٹھیک اس کے بعد اب ہم آتے ہیں واپس کس کی طرف glomerular filtration rate جو دوسرا formula ہے وہ یہ ہے کہ glomerular filtration rate is equal to KF into net filtration pressure net filtration pressure تو آپ لوگ کو سمجھ میں آدھے گا کہ کیا ہے net filtration pressure یہ ہے actually it is ہم سکھنے پاست کرنے تو میں بٹھاؤں گو دوسرا لیکھ ہم لوگ discuss کر رہے تھے glomerular filtration rate کو ویڈیو جو پاست کر رہی تاکہ میں رب کر کے فردر لکھ سکھو ٹھیک ہے تو ہم discuss کر رہے glomerular filtration permeability اب یہ کو ایفیشنٹ آف میمبرین permeability جو ہے یہ کیا بتاتے ہے یا اس سے ہمارا مطلب کیا ہے ٹھیک تو یہ کو ایفیشنٹ آف میمبرین permeability ہے یہ ہمارے پاس بتاتی ہے glomerular capillary membrane permeability اور اس کا surface area سوال یہ ہے کہ glomerular capillary membrane اس کی permeability اور اس کا surface area ہم نے glomerular capillary membrane پڑے ہی نہیں ہم تو یہ پڑتے آ رہے ہیں glomerular glomerular کے بعد وزرل layer اور انٹر station glomerular capillary membrane یہ کہاں سے آسمان سے اتر کی آئی تو ہمیں پتا ہے کہ capillary اور دوسرے structure کو discuss کرتے ہیں تو ان کی درمیان میں membrane بنتی ہے membrane ایسے بنتی اس کی epithelium interstitium اور اس کی layer normally there are two layers جب ہم discuss کرتے ہیں interstitium کو معیزہ layer میں account نہیں کرتے normally اگر ہم capillary دیکھیں تو ہمارے پاس دو layer ہوتی ہے ایک capillary کی اپنی epithelium اور دوسری جو cell یا tissue یا جو بھی structure ہے اس کی اپنی epithelium دو epithelium ہوتی ایک membrane بنانے کے لئے membrane بنانے یا transmitting medium بنانے دو membrane ہوتی ہے نورمل ہر capillary cell کے درمیان میں لیکن جب ہم بات کرتے ہے کس کی کرنے کی تو ہمارے پاس تین layers بنتی ہیں ہمارے پاس کیا بنتی تین layers بنتی ایک جو capillary کی epithelium ہے جو کہ بہت زیادہ fenestration ہوتی ہے یاد رکھ لینا کہ دو ہمارے پاس capillary کے اندر ایسی capillary ہوتی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ fenestration ہوتی ہے ایک liver capillary جس میں بہت زیادہ fenestration ہوتی ہے اور ایک ہمارے پاس آتی ہے کس کے اندر kidney سبستنس زیادہ سے زیادہ باہر جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس بات کر رہی گلام رولر capillary membrane کی تو گلام رولر capillary membrane جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس epithelial cell of capillary ہم جب اس کو فوکس کرنا epithelial cell of capillary اس کے بات دوسری چیز basement membrane membrane اور پوڈو سائٹ اور وزر لیر epithelial layer اپی basement membrane basement membrane کے بات پوڈو سائٹ پوڈو سائٹ کیا ہے نیو فیچر آپ سن رہے ہو یہ کیا ہے یہ وزر لیر جو پر ہمارے پاس پوڈو سائٹ سائٹ اگر آپ اس بک میں تصویر میں دیکھو یہ دیکھو endothelial cells کی ان میں کیا آپ کو نظر آرہا فین سائٹ کے بعد ہمارے پاس بیسمن membrane جو انٹر سائٹ تک extend ہو رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے پوڈو سائٹ پوڈو سائٹ جو ہیں ہمارے پاس سپیشل فیچر ہیں پوڈو سائٹ کے بیچ میں پورس ہوتا پوڈو سائٹ دوسرا پوڈو سائٹ چوتھ پوڈو سائٹ ان پوڈو سائٹ کے بیچ میں ہمارے پاس سلیٹ پورس آتا جو کہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے جو بھی ہمارے پاس آلٹرہ فیلٹریشن کو پروسیٹ کرنے میں ہلپ کرتا ہے کیا چیز دیس پورس یہ پورس ہوتے ہیں بیٹرین پوڈو سائٹ یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ فیلٹریشن کو پروسیٹ کراتے ہے اب ان کیپیلری کا ایک بڑا ایمپورٹن فنکشن ہے ان تینوں لیئرز دسکس کی ان تینوں لیئرز کا ایک بڑا ایمپورٹن فنکشن ہے وہ کیا ایک ایمپورٹن مگرہ کو یا ایسے آئین کو جو بڑے ہیں آئین سوپرات نہیں جو ہمارے پاس ایسے سبسینس جو بڑے ہیں جیسے ریڈ بلڈ سیلز ہو گئے یا ہمارے پاس دبڑی بیسیز ہو گئے یا ہمارے پاس سیز اللہ پونے کی دیر پروٹین ہو گئے جن کا سائز فینیس سے بڑے تو وہ ان کو پاس ہونے نہیں دیر دوسری چیز بیسی میری بیسی میری بیسی اوپر اچھی ہے میرا ساتھ دیرہی ہے کہ پروٹین کو پاس ہونے نہیں دیرہی تو میں کیوں پروٹین کو پاس ہونے دوں میں اپنے اندر کوئی چیز کرنٹ کرنٹ لے کرنٹ کرنٹ سمراد ایسی چیز جو کہ اپوس کرے کس کو پروٹین کو ہمیں پتا ہے پروٹین کے پر کیا ہوتا ہے نیگیٹیب چارج ہوتا ہے تو جو بیسی میری ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتے ہیں پروٹیو گلائکین ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں بیسی میری میں پروٹیو گلائکین پروٹیو گلائکین کے پر جو چارج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیگیٹیب پروٹیو گلائکین ہمیں پتا ہے کیا ہے کاربو آیڈر کنٹیننگ پروٹین تو ہمارے پاس کیا ہوگا نیگیٹیب چارج نیگیٹیب نیگیٹیب اپوس تو اس کو آنے نہیں دیتا اسی طرح پروڈو سائٹس پروڈو سائٹس ہائپر تینشن نیگیٹیب سینڈروم جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کی پروڈیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے فینیش بہت زیادہ بڑھ جاتی بیریئر ٹوٹ جاتا ہے پھر پروٹین بگرا سارے سارے جو ہیں اس فلٹریشن کے تحت اس کے اندر آجتے ہیں اور جورین میں چلے جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں پروٹین یوریہ یا ایلپو میں نوریہ لگا دو نوری آباد بتا دیتا ہے کہ پروٹین یورین میں آرہا ٹھیک تو بس یاد رکھ لینا کہ نوری آباد یعنی یورین میں پروٹین سارے نوری آباد جاؤ تو سب کو بلنا پروٹین میں یورین پروٹین سارے اس کے بعد ہم دسکس کر رہے تے کی کی ایف کی ایف کی بتاتا ہے کہ پروٹین کتنی سرفیس ایریا کتنا ہے ٹھیک اگر ہمارے پاس کی ایف جو ہے وہ بڑھ کی اگر ہمارے پاس ڈیکریز ہو جائے کی اگر ہمارے پاس ڈیکریز ہو جائے تو ہمارے پاس گلومرول فیلٹریشن ریٹ ہمارے پاس بڑھ جائے تو ہمارے پاس گلومرول فیلٹریشن ریٹ بڑھا دے گا کی ایف کن نوٹ بی میجر ڈائرک یعنی کہ اس کی ڈائرک کوئی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کو میجر کرتے ہیں ڈائرک ایسے گلومرول فیلٹریشن ریٹ کو نیٹ فیلٹریشن پیش جو کس کے اندر ہوگی گلومرول فیلٹریشن اندر ہوگی پلازما ہیٹر پیش 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 جو کلومرول اس کے بات کیا آتا ہے بومن سکی سو ہیٹر سکی پیش جو کے اندر فیلٹریشن سے جو بومن سکی آ چکا ہے اس کے اندر جو جو کب بڑھ جائے جب نور آ جائے ٹھیک تو اب اگر دیکھیں کہ اس کے اندر میں آپ کو بتا یا اگزیسٹ کرتے ہیں ایک جو کہ گلامرلس اور ایک پیریٹی بلو کیلیری گلامرلس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ ہائے ہائیٹروسٹیٹک پریشور ہوتا ہے کتنا ہائے ہائیٹروسٹیٹک پریشور ہے سکسٹی میلی میٹر مرگری ٹیک ہے اب پلازما کولاد آسمانٹک پریشور کے آٹیریل اینڈ پہ 28 ہوتا ہے جب وہ ایفرینٹ آٹیریل پہ پہنچتا ہے تو وہ ہمارے پاس 32 ہو جاتا ہے بڑھنے کی وجہ سے یعنی کہ پروٹینز کی کنسٹریٹن بڑھنے کی وجہ سے یا پروٹینز کی کنسٹریٹیڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی اسمولاریٹی جو ہوتی ہے یا اس کا جو پریشور ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے 28 سے 32 ہو جاتا ہے کیونکہ باقی سبسنسز تو ایلیمنٹ ہو گئے رہے گیا پروٹینز تو اس کا اپنا پریشور بڑھ جائے گا ٹیک اس کے بعد بومنز کی اتوال ہائیڈروسٹیٹک پریشور جانے کی فلوٹ کی اسے جو پریشور آیا وہ کتنا ہے 18 تو نیٹ اگر ہم لمسم لگائیں تو ہمارے پاس کل ملا کے بن جاتا ہے یہ جو نیٹ فیلٹریشن فریشر جو ہوتا ہے کانیا یہ ہمارے پاس آتا ہے 10 ملی میٹر مرکری کا تو دس فیورز 10 ملی میٹر مرکری کے جو پریشور ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس فیورز کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ہو ہمارے پاس کتنی آئے گا ٹین سے تو کتنی آگئے ٹویل پوائنٹ پائی ٹیک ہے جو انٹ دیکھ لینا وہ میرا کاملی جو انٹوں میں زندگی بار پہلے ہی یاد نہیں ہوتے ٹیک اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ یہ تقریباً میں آپ کو ساری چیزیں بتا دیں ایک چیز جو مجھے بتانی رہ گئی ہے وہ یہ ہے رینل پلازما فلو ٹیک ہے رینل پلازما فلو پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا ہے کہ نیٹ پریشور اپون اینہ ویسکولر ریزیسنس لیکن میں نے آپ کو انیشیلی بھی بتا دیا تھا کہ کیڈنی کی طرف جو بلڈ فلو ہوتا ہے وہ بہت بہت زیادہ ہوتا ہے اباؤٹ ٹوئنٹی ٹو پرٹنٹ آف دا کارڈک آٹپورٹ جانے کہ الیون ہنڈریڈ ملی ایکو پر لیٹر جو ہے وہ ہمارے پاس بلڈ اسکندر آتا ہے کیڈڈی کی ٹیشیوز کو اتنی زیادہ آپسیجن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنا ہائی اماؤنٹ آف بلڈ فلو کی ضرورت کیوں ہوئی ایک ریزن میں نے بتا ہے کہ میں یہ ہے جو آپ نے ایک test کیوں ہوگا جیسے کے موم にکے ہوگا جیسے کہ سبسسانسز زندگیensible نیو ٹوڈ ، میٹابونک اضافی اس نے سو تم مکارات کو ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی ہے کس لیے ریکوائر ہوتی ہے وہ اس لیے ریکوائر ہوتی ہے کہ جب ہم ابھی آپ میکنزم دیکھیں گے ٹیوبیلر ری ایبزورپشن کا نیکس سیلیکچرز کے اندر تو اس میں ہمارے پاس ایکٹیف پمپ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ سوڈیم ایکٹیف پمپ کی اتنی سوڈیم پوٹیشم ایٹی بیس پمپ اتنے ہوتے ہیں اللہ آپ کو نیکی دے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ سوڈیم پوٹیشم اتنا ایکٹیف پمپ چل رہا ہوتا ہے اتنی زیادہ زیادہ سی بات ہے جتنا زیادہ فلویڈیبس کے اندر آ چکا ہے اس کو دوبارہ ری ایبزورپ کرنا ہے ری ایبزورپ کے لیے بابا انرجی کھپے ہیں اب اگر انرجی چاہیے تو انرجی کہاں سے آئے گی انرجی آئے سے آئے گی کہ تم بابا اکسیجن پروائیڈ کرو اکسیجن پروائیڈ کرو گے تو پھر ہمارے پاس اینا میٹابولیزم ہوگا میٹابولیزم ہوگا تو پھر ہمارے پاس etp آئے گی e ٹی پی آئے گی تو پھر ہمارے پاس channels operate ہو جائیں گی اور ری Livty absorption ہو جائے گی اگر اکسیجن نہیں آئے گا تو ہمارے پاس에서 metabolismo あと에Can producing autism Nada انرجی lifetime آپ r Bur backed v Facebook The ant m gab دیکھیں so almost 50 to 80% of chapter 20 چیپٹر 27 has been done next جو ہے وہ آپ کو انشاءالہ ایک topic اندر کمپیش کر آتا ہوں